اور ناظرین جی اسٹی پر بھی ہماری بات چیزہ ہمارا خلاصہ جاری رہے گا لیکن آپ کو لائن اف کنٹرول کی ہم خبر بتاتے چلیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں لائن اف کنٹرول اور لائن اف کنٹرول پر گولہ باری اور پہلے گولی باری اور اس کے بعد گولہ باری اور یہ لگاتار آج بھی جاری رہی اور آج بھی پنچ سیکٹر میں لائن اف کنٹرول کے اس طرف سے ہوئی گولہ باری میں دو لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ یہاں دو معصوم بچے بھی زخمی ہوئے ہیں خبر ہمیں پنچ راجوری سے یہی مل رہی ہے کہ اس طرف آج صبح ہوئی گولہ باری سے فوج ایک فوجی اور اس کی اہلیہ موقع پر ہی اجزان ہوئے ہیں جبکہ ان کے دو بچے زخمی ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ علاقے میں تناو کی صورتحال اور یہ تناو کی صورتحال صبح اس وقت پیدا ہوئی جب لائن اف کنٹرول کے اس طرف سے گولہ باری کی گئی اور اس گولہ باری میں عام آبادی کو بھی نقصان پہنچایا گیا نشانہ بنایا گیا اور اس میں ایک فوجی جو پنجاب میں ڈیٹی تھا اور اپنے گھر چھٹیاں منعنے آیا ہوا تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ گولے کے نشازد میں آ گیا یہاں ان کے بچے دو بچے بھی زخمی ہوئے ہیں اور ایک بار پھر یہی افسوس بری خبر یہی افسوس بری حالات لائن اف کنٹرول سے لائن اف کنٹرول پر ہوئی سوٹھال کا جواب ریاست کے نائبی وزرالہ ڈاکٹر نرمل سنگھ نے دیا اور بتایا کہ جہاں کے گولہ باری کا مطور جواب دیا جائے گا